اسرائیل فلسطین کی جنگ یروشلم تک پہنچی تو تیسرے وشبید کی دہلیس پر ہوگی دنیا بھارت کی سرو سے ہی یہ نیتی رہی ہے کہ اس نے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کا ہمیشہ ورود کیا ہے اسرائیل اور فلسطین پر بھارت کا اسٹینڈ ہمیشہ سے صاف رہا ہے 1948 کے بعد سے ہی یروشلم سنیخت راشت کے عدین ہیں وہاں نہ تو اسرائیل کی سطح ہے اور نہ ہی فلسطین کی اسرائیل اگر جان بوچ کر فلسطین سے جنگ چاہتا ہے تو اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا جانکاروں کی معنی تو اسرائیل نے جب جب فلسطین سے جنگ لڑی تو اسے فائدہ ہی ہوا ہے اس نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا اور اس بار بھی وہ یہی کوشش کر رہا ہے جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جنگ گاجہ یا ویشٹ بینک تک سیمت رہی تو ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ یروشلم تک پہنچ گیا تو دنیا تیسرے وشبیود کی دہلیس پر کھڑی نظر آئے گی 1948 سے پہلے فلسطین کا بھول کچھ اور ہی تھا تب بھی وہاں کچھ یہودی شرڑارتھی رہتے تھے مگر تب فلسطین پر سو فیسدی فلسطینیوں کا قبضہ تھا اور اسرائیل کا تب نام و نشان نہیں تھا 1948 میں انگریجوں نے فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیئے زمین کا پچپن فیسدی ٹکڑا فلسطین کے حصے میں آیا اور پیتالیس فیسدی اسرائیل کے حصے میں اسی کے بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے خود کو ایک آزاد دیش گھوست کر دیا اور اس طرح دنیا میں پہلی بار ایک یہودی دیش کا جنم ہوا مگر یروشلم کو لے کر لڑائی اب بھی جاری ہے کیونکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتے تھے پھر دھارمک لحاظ سے بھی یروشلم نہ صرف مسلم اور یہودی بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت خاص تھا تب ایسے میں سنیوکتراشت بیچ میں آیا اور اس نے ایک طرح سے فلسطین کے ایک اور ٹکڑا الگ کر دیا اب یروشلم کا 8 فیسدی حصہ سنیوکتراشت کے کنٹرول میں آ گیا جبکہ 48 فیسدی زمین کا ٹکڑا فلسطین اور 44 فیسدی ٹکڑا اسرائیل کے حصے میں رہ گیا مگر زمین کی لڑائی اس کے بعد بھی زاری رہی اسرائیل کا سمرتھن نہیں کر سکتا بھارت اب سوال یہ ہے کہ اس وقت بھارت کس کے ساتھ کھڑا ہے تو جواب یہ ہے کہ بھارت نے ابھی اس مسئلے پر اپنا رخ نہ تو رکھا ہے اور نہ ہی صاف کیا ہے دراصل بھارت کے سامنے دو مشکلے ہیں پہلی اسرائیل کو خوش کرنے کا مطلب عرب دیشوں سے رشتے خراب کرنا جو بھارت چاہتا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ بھارت فلسطینی زمین پر اسرائیل کے قبضے کا سمرتھن بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے پاکستان کے قبضے والے پاک ادھکرت کشمیر اور چین کے قبضے والے اکسائی چین کو واپس حاصل کرنے میں ارچنے آ سکتی ہیں کیونکہ جب ہم دوسروں کے عویت قبضے کو صحیح ڈھرائیں گے تو پاکستان اور چین کو پی اوکے اور اکسائی چین کا موقع مل جائے گا اس لیے بھارت کی شروع سے ہی یہ نیتی رہی ہے کہ اس نے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کا ہمیشہ ورود کیا ہے اسرائیل اور فلسطین پر بھارت کا اسٹینڈ ہمیشہ سے صاف رہا ہے 1948 کے بعد سے ہی یروشلم سنیوکت راشت کے عدین ہیں وہاں نہ تو اسرائیل کی سطح ہے نہ ہی فلسطین کی لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کے شاسنکال میں اچانک اسرائیل نے یروشلم کو اپنی رازانی بنانے کی کوشش کی تھی اتنا ہی نہیں اس نے امیریکی دوتا واس کو تیل عویب سے یروشلم شفٹ کر دیا اس گھٹنا کو لے کر ہنگامہ ہوا سنیوکت راشت نے اس اسرائیل کے اس قدم کی کڑی نندہ کی اسرائیل کی نندہ کرنے والے تمام دیشوں میں بھارت بھی شامل تھا کاروان ٹی بی کے لیے ریاض گمبو اگزاریک ریپورٹ کاروان ٹی بی ہر پل آپ کے ساتھ